ایک سوال کیا جاتا ہے کہ جو مجلس احرار اسلام کے بانیوں میں سے ہیں جناب سید عطاولہ شاہ بخاری صاحب وہ تو پاکستان بنانے کے مخالف تھے اور اب یہاں پر پاکستان زندہ باد کے نعرے اور یہ پاکستان کا پرچم لہرانہ سوال نوجوانوں کو یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو اپنے اقابلین ہیں ان کے رونے دوئے جا رہے ہیں اس کی بزارت فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم مختصر تو یہ ہے کہ اللہ معاف کرے کہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے ہم پاکستان کے خلاف نعرے بلند کریں ہم پاکستان کے شہری ہیں اور پاکستان نے ہمیں عزت دی سب کچھ دیا جب پاکستان میں رہیں گے تو پاکستان زندہ باد کے نعرے بلند کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت صرف مجلس احرار اسلام ہی نہیں اور بھی دیگر جماعتیں تھی جو اس نظریہ کی حمایت میں نہیں تھی اس کے حق میں نہیں تھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کی جتنی بھی تنظیمی اور جماعتیں اپنی اپنی ایک رائے کا اظہار کر رہی تھی وہ اخلاص نیت سے کر رہی تھی اور مسلمانوں کی بھلائی اور بہتری کے لیے جو جس کے ذہن میں جو تجویز تھی وہ اس پر عمل پیرا تھا پاکستان کی تحریک بانی پاکستان جناب محمد علی جناب رحمت اللہ علیہ انہوں نے کامیابی سے اس تحریک کو ہم کنار کیا پاکستان بن گیا ظاہر بات ہے جب ایک نظریہ ہوتا ہے تو نظریہ پر حق اور مخالفت میں مختلف باتیں آتی ہیں اپنے اپنا نقطہ نظر ہر کو پیش کرتا ہے اور کسی کے نقطہ نظر کی بنیاد پر اس کی نیت پر شبہ نہیں کرنا چاہیے پاکستان بننے کے بعد سید اطاولہ شاہ بخاری واحد سے اسی رہنما ہے اور مجلس احرار کو یہ عزاز حاصل ہے کہ انہوں نے لاہور میں جنوری انیس سو اٹالیس میں دفاع پاکستان احرار کا حفظ منقید کی اور اس سے پہلے انہوں نے موچی دروازہ میں خطاب کرتی وہ کہا کہ دیکھو بھائی دو رائے تھی ایک رائے پاکستان بنانے کے حق میں تھی ایک اس کو نہ بنانے کے حق میں تھی قوم نے مسلمانوں نے پاکستان کے قیام کے حق میں فیصلہ دے دیا ہماری رائے ہار گئی ہماری رائے شکست کھا گئی پاکستان بن گیا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں ختم ہوگی بات اور فرمایا کہ اب اس کہانی کو یہی ختم کر دو مجلس احرار اسلام اب پاکستان کی نہ صرف حمایت کرتی ہے بلکہ ہم پاکستان کے استحکام اس کی بقا اس کے تحفظ کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں اس میں دھونے دھونے والی یہ تو ایسے تانے میں نے دینے والی بات ہے نا دیکھیں سیاست میں کوئی بات جو ہے وہ حرفیں آخر نہیں ہوتی ایک منظر